جوکم کیا ہوتے ہیں اور بیو سائے کو ان سے دو چار ہونا ہی ہوتا ہے ان کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے تو تو کوئی بھی بیو سائے کو دیم جوکم سے بچا نہیں ہے پھر بھی کچھ ویدھیاں ہیں جن کو اپنا کر کے ان جوکموں کے پردکول 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 کو نیونتم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلا ہے اتی جوکم بھرے سودوں کو نہ کرنا لیکن بیو سائے میں کچھ رزقی ہوتے ہیں کام اور کچھ بے حد رزقی ہوتے ہیں تو جو بہت زیادہ رزق کی کام ہے اتی جوکم بھرے انہیں کرنے سے بچتے ہیں اس کے بعد آتا ہے جوکم کم کرنے کے لیے اگ نیشہ منوب کرنے لگائیں سرکشا کے لیے جوکم کا بھیما کمپنی کو ہستاندرن کرنے کے لیے بھیما پولیسی کا کرے کریں چالو ورش کی آئے میں کچھ سمبھاویت جوکموں کے لیے آئے اوجن کرنا اسے کی ڈوبتے ہم سندگ دھرڑوں کے لیے آئے اوجن وغیرہ اور انہی ادیموں میں جوکموں کو آپس میں باٹنا چیسے وہ پادک تتھا تھوک بیپاری دوارہ کیمتوں کے کم ہونے سے ہوئی ہانی کو بیواجد کرنے کے لیے سہمت ہو جانا تو یہ کچھ اپائے ہیں جنہیں اپنا کر کے آسانی سے بیو سائیک جوکم کو کم کیا جا سکتا ہے اب ہم جو پڑھنے والے ہیں وہاں ہے بیو سائے کے آرم بھمولک گھٹک یہ کیا چیز ہوتی ہیں دیکھیں بیو سائے جوکم ہے لیکن اس کے بعد جو لاب ہے بیو سائے میں تو بیو سائے تو کرنا ہے اور جو بیو سائے ہمیں کرنا ہے اس کو ہم اچھے سے کر سکیں اس کے لیے کچھ بیوین چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے تو کسی بھی بیو سائے کو پرارم کرنا ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کچھ خاص ادیشوں کو ہمیں پرابت کرنا ہو بیو سائے کی سفلتہ کے لیے ادھمی اور پرورتک کو کچھ ایسے چیزوں پر دھیان دینا پڑے گا جو بہت ضروری ہیں کہ اپنائے جائیں اسے سب سے پہلی بات کہ بیجنس میں آپ سفل ہوں گے یا سفل یہ بیجنس میں ان کی یوگتہ پر نربھر کرتا ہے سمبھاوت جتنے بھی سمسیائیں ہو سکتی ہیں ان کا پوربانمان لگانے کی یوگتہ کم سے کم لاغت میں سمست سمست سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کی یوگتہ اگر اس میں سکشم ہے بیو سائی تو کافی حد تک یہ مانا جا سکتا ہے کہ بیو سائے سفل ہو جائے گا دیکھیں بخوت کٹھور پرتیش پردھا کا یوگہ سمیں جو کھم بھی بہت زیادہ ہے کچھ سمسیائیں ایسی ہیں جن سے ویپارک فرموں کو جوجنا پڑتا ہی ہے کیونکہ وہ بنیادی پرکت کی ہوتی ہیں ایک فیکٹری کھولنے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یوجنا بنا نہیں ہے اس کا کریانوین میں بیو سائے کا اس تھان سمبھاوی گرہاک سادو سامان تتھا ان کی کسمیں ونیاز کسم یعنی کی کس کوالٹی کی ہوگی ونیاز کا ملتب ہوتا ہے پلانٹ ونیاز یعنی کی سینتر ونیاز اسے بولتے ہیں اور اس کو ہم پلانٹ لے آؤٹ بھی بولتے ہیں پلانٹ لے آؤٹ پلانٹ لے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے کون کون سی مشینیں کتنی دوری سے کہاں کہاں کیسے انسٹال کی جائیں گی اسے پلانٹ لے آؤٹ بولتے ہیں اپنے اپنے محلے میں یا اس پاس میں کہیں آنٹا چکی دیکھی ہوگی تو اس میں ایک انجن ہوتا ہے وہ ایک پٹے سے چمڑے کے پٹے سے اس مشین سے جڑا ہوا ہوتا ہے جس میں ہم گیہوں ڈال کر کے بعد میں اسے کرش کر کے آنٹا بناتے ہیں تو یہ کتنی دوری پہ ہوگا وہ پٹے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے جسے کم سے کم ڈیجل لگے اور یہ ہوتا نہ کہ گتی کا سدھان دھتا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کم مرجہ کا اپیوک کرنا ہو تو اس کے لئے پلانٹ ونیاز کا دھان رکھتے ہیں کتنی دوری پہ کیسے انسٹال کیا جائے گا یہی ونیاز ہوتا ہے آگے ڈیٹیل میں ہم اسے سمجھیں گے کرے کرنے کی سمجھائیں ہوتی ہیں پیسہ کہاں سے آئے گا کرمچاریوں کا سیلیکشن کیونکہ بغیر کرمچاریوں کے تو کوئی کام ہوتا نہیں یہ سب سمجھائیں ہیں ان سمجھت سمجھائیں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے اگر کوئی بھی بجنس کوئی بھی بیپاری چاہتا ہے کہ وہ اس کا جو مکھ اددش ہوتا ہے کہ وہاں سنسطہ کی ویلتھ کو آگے بڑھائے تو اس کے لئے ان ساری سمجھائیں کو بہت زیادہ سفلتا پروک ان کا سامنا کرنا اسے آنا چاہے تو میں نے ابھی ان کو چھوٹی سمجھائیں کی بات کی دراصل یہ سمجھائیں جو ہیں اگر ان کا کوئی بھی بیپاری سنگیان لے سکے اور ان کی بہت اچھے سے ان کا خیال رکھ سکے تو کوئی دور آنے کی بیوسائی سفل ہوگا تو ہم سب سے پہلے جو پڑھنے والے ہیں وہاں ہے بیوسائی کے سروپ کا چھین اسے بھی ادھمی کو نئے بیوسائی کو پرارم کرنے سے پہلے اس کی پرکت ہی اور اس کے پرکار پر دھیان دینا پڑے گا سویم ہی وہاں اس پرکار کے ادھیوگ یا سیوہ کو چننا پسند کرے گا جس میں اس کے ادھگ لا برجت کرنے کی سمبھاونا ہو نرنائیں بازار میں گراہکوں کی آوشکتہ ادھمی کی تکنیق کی جان ایبم اتباد وشیس کے نرمان میں اس کی روچی سے سمجھت ہوگا دیکھیں کس پرکار کا بیوسائی کریں جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیوسائی کرنا ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ اتنے سارے بیوسائی کے آپشن ہیں آپ اس میں سے کون سا چنیں تو آپ کو جو باتوں پر دھیان رکھنا ہوگا کہ ایک تو جو بھی ادھگ یا سیوہ آپ چننا چاہتے ہیں اس میں کس میں ادھگ لاب کرنے کی سمبھاونا ہے یا آشا ہے دوسرا بازار میں جو گراہک ہے نا ان کی اوشکتہ کس چیزوں کی ہے اور تیسری سب سے مہتپون بات بہایا ہے کہ آپ بطور بیپاری اس کشیتر سے سممندت کتنا تقنیقی گیان رکھتے ہیں یا اس اتباد وشیس کے نرمان سے سممندت آپ میں کتنی ابھیروچی ہے تو نشیط روپ سے آپ سفل ہو سکتے ہیں اگر آپ اس آدھار پر بیوسائی کی پرکت اور پرکار کا چین کریں اس کے بعد میں آتا ہے فرم کے آکار کی استدھی دیکھیں بیوسائی کے آرم کرتے سمیں بیوسائی کے آکار اور اس کے وستار نرنے سممندی پہلو یا دوسرا مہتپون نرنے ہے اس کا دھیان رکھا جانا اتیاوشک ہے کچھ گھٹک بڑے آکار کے پکشمیں ہوتے ہیں تو انہیں اسے سیمیت رکھنے کے پکشم ہوتے ہیں ایک ادیمی کو یہاں وشواس ہو کہ اس کے اکپاد کی مانگ بازار میں بہت زیادہ رہے گی تو وہاں بیوسائی کے لئے آوشک پونجی کا پروند کر سکتا ہے وہاں بڑے بیوانے پر بیوسائی بھی پرارم کر لے گا لیکن یہ دیمی بازار کی دشاہ انشت ہے اور جوکم بہت زیادہ ہے تو کبھی بھی بہت بڑے بیوانے پر بیوسائی کرنا سمجھداری پونڈ رہنے نہیں ہوتا ایسے بیپار چھوٹے بیوانے پر پرارم کیے جانے چاہیے اس کے بعد میں جو اگلا پائنٹ آتا ہے جس کو ہمیں دھیرم رکھنا پڑتا ہے کہ بیوسائی کے سوامیتتو کا شروپ کون زہم چنے ہیں دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ بیوسائی بیبھن پرکار کے سوامیتتو کے شروپ میں کیے جا سکتے ہیں جنہیں ہم بیوسائی کا سنگٹھن بولتے ہیں یا سنگٹھن کا روپ بولتے ہیں ایک آکے بیپاری جو ایک اکیلا بیپاری پورے بیجنس کو چلاتا ہے وہی مالک وہی مینیجر وہی کرمچاری وہی اکاؤنٹ اور وہی فیسلیٹیٹر ہے وہاں پر ساجداری میں دو یا دو سے ادھیک لوگ مل کر کے ایک بیجنس کو کرتے ہیں جس میں وہ پونجی لگاتے ہیں اور جو بیوسائی سے پنلاب ہوتا ہے اسے ایک نشیتن پاس میں یا برابر میں باٹ لیتے ہیں سنگٹ پوجی کمپنی کیا ہوتی ہے سنگٹ پوجی کمپنی بھارتی کمپنی ویدھان کے انترکت پنجیقت ایک ایسا بیجنس سنسطح ہوتی ہے جو کمپنی کے طور پر ریسٹرڈ ہوتی ہے جس کی پونجی سدسیوں کے دوارہ اکٹھا ہوتی ہے سبھی مل کر کے پونجی لگاتے ہیں ساہداری اور سنیت پوجی کمپنی میں ایک سامانے پرومک انتر یہاں ہے کہ ساہداری میں سدسیوں کی سنگھیا بینکنگ بیفسائی میں دس یا گیر بینکنگ بیفسائی میں بیس ہوتی ہے اس سے زیادہ سدس سے اگر جڑنے ہیں زیادہ بڑے پہمانے پر آپ کو پونجی کی اوشکتہ ہے تو آپ کو ساہداری کی بھی ضرورت نہیں آپ بیابار جو کھریں گے نا ایک آکی بیاباری کی طور پر کر لیں گے تو پونجی کی کتنی اوشکتہ ہے یہ بہت معنی رکھتا ہے سوامیوں کے دائی تو اگر آپ ایک آکی بیپاری ہوتے ہیں تو آپ کا دائی تو انیلیمٹیڈ ہوتا ہے انیلیمٹیڈ یعنی اسیمیت اسیمیت کا تات پر یہاں ہوتا ہے کہ اگر بیفسائی جو آپ کر رہے ہیں اس میں ہانی ہو جائے تو آپ کی جو نیجی سمپتیاں ہیں آپ کا گھر آپ کی گاڑی آپ کا پھر نیچے وغیرہ اس کو بھی بیچ کر کے اس بیجنس کی ہانی سے اتپن ہوئی جو لیابیلیٹی ہے اس کا بھکتان کیا جائے گا اور اگر آپ کی لیابیلیٹی جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے تو بیجنس میں جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے کیول اور کیول اتنے پیسے تک آپ کا رسک ہوتا ہے یعنی کی آپ کی پونجی کا ہی رسک ہوتا ہے آپ کی نیجی سمپتیاں بلکل سرکشت رہتی ہیں تو آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں سوامیوں کا رسک یعنی کی سوامیوں کی لیابیلیٹی کتنی چاہتے ہیں سیمیت یا اسیمیت سیمیت اگر چاہیے تو آپ کو سیمیت اگر چاہیے تو آپ کو سیمیت اگر کی بیپاری اور سہیداری دونوں میں ہوتا ہے لاب کے بیبھاجن کی بیدھک آپچارکتہ ہیں لاب کیسے بھٹا جائے گا یہ اگر کوئی سمسیا ہی نہیں ہے سہیداری زنستاؤں میں اگر کوئی ان کا پارٹنرشپ ڈیڈ نہیں ہے تو اس پہ کچھ نیم لاغو ہوتے ہیں سیمیت اگر چاہیے گا آپ کو اپنا ایک کمپنی کا سمیدھان بنانا ہوتا ہے سمیدھان کا تات پر اس پرلیک سے ہے جسے میمورنڈم آف ایسوسیشن یا پارشد سیمہ نیم بولتے ہیں جس میں کمپنی کے بارے میں تمام مہتپن باتیں ہوتی ہیں لاب یا ہان کتنی کتنی باتی جائے گی یہ پارشد انتر نیم میں ہوتا ہے جسے آٹھ کے لاب ایسوسیشن بولتے ہیں تو یہ بیبھن اپچارکتہ ہیں اگر آپ زیادہ اپچارکتہ ہیں کر کے سب کچھ چیزیں بہت زیادہ کلیر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ظاہر سی باتیں ساہیداری یا سینگت پونجی کمپنی چننا ہوگا بیوزائی کی نرنترتا اور ہستانترن دیکھیں ایک آکی بیپار میں اگر ایک آکی بیپاری کو کچھ ہو جاتا ہے تو بیجنس بھی وہیں ٹھپ مان لیا جاتا ہے ساہیداری میں کسی ایک بھی ساہیدار کے پاگل دیوالیا یا اس کی مرتی ہونے پر ساہیداری ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوزائی نرنتر روپ سے چلتا رہے تو اس کے لئے صحیقت پونجی کمپنی چننا ہوتا ہے تو کل ملا کر گئی یہ بیبھن پوائنٹ ہیں جن کے آدھار پیس سوامیت یہ سروپ کا چین ہوتا ہے ادھیم کا اس تھان بیوزائی پرارم کرتے سمیں دھیان میں رکھنے والا ایک اتنت مہتمن گھٹک ہے اس تھان جہاں بھی بیوزائی کریوں کا سنچالن ہوگا اس کے سمبند میں کسی بھی ترٹی کا پرینام اونچی اتپادن لاغت اور اونچیت پرکار کے نیویشوں کی پرابت میں اسوبیدھا تثہ گرہکوں کو اچھی سیوا دینے میں کٹھنائی کی روپ میں ہوگا دھیان سے سنے گا اگر اس تھان آپ نے صحیح نہیں جنا تو آپ کے اتپادن کی لاغت اونچی ارثات بہت زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک دوسرا اچھت پرکار کے اتپادن نیویشوں کی پرابت میں اسوبیدھا اگر اچھت پرکار کے اگر آپ نے اس تھان اچھا نہیں چنا تو اچھت پرکار کا اتپادن نیویش آپ کو نہیں مل سکے گا ارثات اتپادن کرنے کے لئے جو پونجی کی اوشکتہ ہوتی ہے اگر آپ نے غلط جگہ پر فیکٹری لگائی ہے تو وہاں پہ سمبھو ہے کہ آپ کو نویش کی راشی بہت اچھے سے نہ ملے اور گرہکوں کو اچھی سیوت دینے میں آپ کو کٹھنائی کبھی انہوں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایسی جگہ پر اپنی فیکٹری لگائی ہے جہاں سے وستووں کو گرہکوں تک پہنچانا بہت کٹھن ہے تو ادھیم کے حسان کا چناؤں کرتے سمجھ آپ کو اگر ہم سیدھے سیدھے بول کے بات کریں تو آپ کو ایک تو کچھے مال کی اپلت بھتا وہاں اس سستان تک ہو پائے گی کیا شرم بجلی کیا پورتی بینکنگ یا تایات سمپریشن یعنی کی کمپنگیشن ٹیلی فون لائن انٹرنیٹ وغیرہ بھنڈارن این ساری سو بیدھائیں اگر کسی اس ستان وشیس کے پہنچنے اس ستان وشیس پر پہنچنے کی ان ساری سو بیدھاؤں کی اگر سنشتہ ہو سکے تو ڈیفنیٹلی آپ اس ستان کو بیجنس کے طور پہ چند سکتے ہیں پرستاپن کی وط بیوستہ جرہاں اسے دھیان سے سنیے گا پرستاپن کی وط بیوستہ سے کیا آشہ ہے دیکھیں اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی وط بیوستہ یعنی کی فائنس یعنی پیسہ کہاں سے آئے گا تو وہ پونجی سے آتا ہے ٹھیک پونجی کی ہوشکتہ کیوں پڑتی ہے کیونکہ بھومی بھون مشینری ساجو سامان اور چالو سمپتھیاں جسے کچھا مال دیندار پستگرن وغیرہ اور تیار ملکہ اسٹاک یہ سب کہاں سے آئے گا یہ سب اس کے لئے آپ کو ان سب میں نبیش کرنے کے لئے یعنی ان سب میں پیسہ لگانے کے لئے آپ کو پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ پونجی کے روپ میں آتا ہے اس لئے پونجی کی اوشکتہ پڑتی ہے دنگ بھی ہوتے ہیں ان کا بھکتان کرنے کے لئے بھی پیسہ چاہیے آپ کو پونجی چاہیے تو سمجھت وطی یوجنا آپ کو بنانی پڑتی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ پونجی کی اوشکتہ کتنی ہوگی وہ کون کون سے شروط ہیں جہاں سے آپ پونجی لے کے آئیں گے اور فرم کی پونجی کے سروطم اوپیوک کی نشیت روپ ریکھ آپ بھی آپ کو تیار کرنی ہوتی ہے یعنی کی پیسہ کتنا چاہیے پیسہ کہاں سے آئے گا اور پیسہ کہاں لگایا جائے گا یہ کیا ہے یہ ہے وط بیوستہ ٹھیک ہے اسے کیا بولتے ہیں وط بیوستہ اور اس کے بعد میں آتا ہے بھوتک سوویدھائیں بجنس آپ جہاں بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو سوویدھائیں نہیں ہے تو وہاں پر جو کرمچاری لوگ ہیں وہ کام نہیں کر پائیں گے کام کوئی ہوا میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا وہاں پر ساری سووڑھائیں چاہیے ہوتی ہیں سوڑھائیں کس طرح کی چاہیے ہوتی ہیں جیسے سبھی آہوشک مسینے ہو ساجو سامان ہو بھون ہو سہاک سوائے ہو پانی کی بیوستہ ہو پانکھے ہوں تاکہ وہاں پہ اچھے سے اتبادن ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹس آپ نے پڑھے جو چاہیے ہوتے ہیں بھوسائے کی سفلتہ کے لئے کچھ پوائنٹس اور ہیں جنہیں ہمدلدی سے پڑھ لیتے ہیں سب سے بہلے ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہاں کسی بھی سنسطہ میں اتبادن کرنے کے لئے کی اس کا سیندر سیندر ابھی نیا چینے کی پلانٹ لے آؤٹ کیسا ہو ابھی میں آپ کو ایک تھوڑا سا ادھارن دیا تھا لیکن کچھ باتیں ہوں اور آپ دہان سے سنیں گے جب بہتک سبیدھاؤں کی عوشت نشت ہو جائیں تو دیمی کو سیندر کا ایک ایسا نقشہ بنانا چاہیے جس میں سبھی عوشت شامل ہو جائیں ان بہت ایک سبیدھاؤں کو بیوست کرنے کے لئے یہ نقشہ بہت ضروری ہے عوشت نقشہ سے آش پرت ایک اس بیوست کی بیوست کرنے سے ہے جو کسی اتباد کے نرمان کے لئے عوشت ہوں جیسے مشین مانو کچھ مال نرمیت مال کی بیوست اگرہ سکشم اور بچن بد کامگار پرت گدیم کو ببن کاریوں کو پورا کرنے کے لئے سکشم اور بچن بد کامگار بل کی آشکت ہوتی ہے تا کی بھوت اور ویتی سنسادنوں کو وانچھت اتباد میں پرورتیت کیا جا سکے دیکھیں بغیر کرمچاریوں کے کچھا مال صرف کچھا مال کے ذور پر رکھا رہے گا ان کو کچھا مال سے نرمیت مال میں تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں مشین یں بغیر کرمچاریوں کے بھاو میں کچھ سمع بات کبار بن بن رہ جاتی ہیں اس لئے مہت پون کون ہے کام گار کام گار اور کام گار کیسے ہونے چاہیے جو کام گار ہونے چاہیے وہ ایسے ہونے چاہیے جو کی بچن بد ہو اور اس سے پہلے سکشم ہو پھر بچن بد ہو ٹھیک بچن بد مطلب آپ کا جو بھی ادیش پورا کرنے کا انہوں نے پرومیس کیا ہو وچن دیا ہو تاکہ بھوتک اور ویتی سنسادنوں کو وانشت مطلب ابھیشت یعنی ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا اتباد میں ہم بدل سکیں ویتی اور بھوتک سنسادنوں کو کوئی بھی سب ہی کاریوں کو سویم تھوڑی کر سکتا ہے کرمچاری اپنے کام کے سریش طریقے سے یا کر سکیں اس کے لیے ان کو پرسکشت کرنا ہوگا موٹیویٹ کرنا ہوگا یعنی موٹیویٹ کرنا ٹھیک یہ سب ضروری ہے بیجنس کی سفلتا کے لیے کر سمبندی یو جنا بھی آپ کو بنانی پڑتی کر سمبندی یو جنا دینا ہوتا ہے تو کر کا آیوجن بہ ضروری کر آیوجن مطلب ٹیکس پلاننگ کیونکہ دیش میں بیوید کانون پچھلے تھے یہ بہت پرانی بات ہیں لکھ ہوئی اب دیش میں زیادہ کانون نہیں ہے کر کے لیے اب دیش میں سب سے پہلے جب آپ مال کا کرے 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 دینا پڑتا ہے وہ انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے تو بہت زیادہ کرٹیکل ٹیکس سیشن کے کانون نہیں رہے ہیں لیکن ہاں جو بھی کانون ہیں آپ کو ان کے بارے میں خود کو پہلے تو آویر کرنا پڑے گا سمجھت کر دائت وں ایک ادیم کے واسط پرورتن کے لئے کاریوہی کر سکتا ہے جس کا تات پر بیو سن سن ساد کو گت شیلت بردان کرنا آوش کانون اپ سار رکھت کرنا شرے گڑیش پرورتن ابھیان کو پروس دینا ہوگا پھر سمجھ گا ادیم پرورتن کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ نے جو بھی اوپر جو بھی گھٹک بتائے گئے وہ سارے نرنے آپ لے چکے تو اب آپ کو ایک ادیم اور ادیم کے واسط پروورتن کے لئے پروورتن مطلب پرارم کرنا اس کا شروعات کرنا ایسے کرنے کے لئے جو کاریوہی کرے گا کون کرے گا ادیم کرے گا یعنی انٹرپنیور کرے گا تو اس کا تات پر کیا ہے کہ بیبن اپل اب جو سنسادن ہے ان کو گتشیلت بردان کرنا جیسے مالیہ آپ کو سارا کچھ بتا دیا گیا آپ نے پورا جو ٹاپک ہے پڑھ لے اچھے سے تو اب آپ کے پاس آپ کی پی ڈیو فائل اور جو ویڈیو لنک اب آپ کو ملے گا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویڈیو ویڈیو اور آپ پین پی پر یہ سب آپ کے سنسادن ہیں ان کو گتشیلت بردان کرنے کا تات پر ہے کہ آپ اچھے سے پڑھ ہیں اور پھر اس کے آدھار پر ان نوٹ بنانا بکرے تو ان سارے ابیوان ابیان کو پروساہیت کرنا پڑے گا کس کو ادھمی کو جیسے آپ کو پروساہیت کرنا ہوتا ہے سویم کو کہ آپ ان سارے ٹاپکس کو تھوڑا سا تناؤ لیتے ہوئے تھوڑا سا ٹینشن لیتے ہوئے آپ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کرنا بھی آسان کام نہیں وہ بھی پینفل ہوتا ہے ہاں انٹریسٹنگ کام جو پینفل ہوتا ہے اسے کرنے کے بعد آنند آتا ہے جیسے کوئی کشتی لڑنا سیکھتا ہے اور لڑتا بھی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ پینفل نہیں ہے لیکن پینفل کام ہونے بھوز بھی اسے آنند آتا ہے ایسے ہی لرننگ ہے کوئی بھی کام اگر آپ کو پینفل ہونے کے بھاوز بھی آنند دیتا ہے تو آپ دیفنیٹلی اسے من لگا کے کر پاتے ہیں پڑھائی بھی کچھ فیسا ہی ہے تو آپ اسے جرہ سمجھیں اور آگے بڑھیں یہ بہت ضروری ہے آگے سمجھائے گیا ہے سارانش میں جیسے آپ جانے کی خود سے دیکھیں ان شبدوں سے پرچت بہت بھنڈار ان اسٹوریشن کیا ہے ترتیق یعنی ترشیری یعنی سیوہ کشتر اگر آپ کو یاد آ رہا ہو جب میں نے ترشیری یا ترتیق کشتر پڑھا تو کتنے لوگوں کھادانوں سے کوئی بھی مینرل وغیرہ نکال پرہت میک پرائیمری ادیوگ ہوتے تھے پرہت میک سکٹر کے روز گار جو خیم بن ارمان نوبر ورطن دوتی اک ادیوگ وغیرہ یہ سب رویجن ہے ایک بار روائش کریں گے اسے اور اس کے بعد میں یہ رویجن یہاں سب سے پہلے بہ وکلپی پرشنوں میں سے ایک صحیح وکلپ چننا ہوگا اس میں سے پہلا ہے نملكت میں سے کون سی کریہ بیو چترن سہی ہے تو سی سی بیو سی بکری اور مجدوری مجدوری لیکن بیو سی میں آپ کو وی تن اور مجدوری نہیں ملتی ہے جو بیو سی گتو چرے چترن نہیں کرتا وہ وی تن اور مجدوری ہے اسی طرح سے جتنے بھی بی دیئے گئے ہیں سب ہی جگہ ہیں انہیں آپ پہلے ہی کر چکے ہیں پری یو جن آ کار جر س س مل لی جی اس میں انہوں نے بات کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کسی اس تھانی سن چاری بیو دیش کو کیوں نہیں اپنا آتے ہیں جو دیش ہیں کیا کیا جن دیش کو اپنا ہے تو یہ آپ کے کچھ پری ہو جانا یعنی کہ پروژیکٹ ورک ہو سکتے ہیں آج کے چپٹر س ریلیٹیڈ جو پرشن بنے گا وہ میں آپ کو اب ہی بتاتا ہوں ایک پرشن بہت اچھا بنے گا دو پرشن ہیں آج کے ایک تو بیو سائق جو ہیں جو بھی بیو سائق جو ہیں ان بیو سائق جو خیم کو ہم ڈیل کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بیو سائق جو خیم سے بیو ار کرنے کی ویدھیاں کون کون سی ہیں یہ آپ کو لکھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں جو آج کا ٹاپک تھا بیو سائق پرارم کرتے سمائے کون کون سے مہد پون گھٹکوں کو دھان میں رکھتے ہیں تاکہ بیجنس میں سپلتا عرض کی جا سکے ٹھیک ہے تو یہ دو